اسلام علیکم جی پاکستان کا جو ورلڈ کپ کے حوالے سے وہ شڈرول ہے وہ لیک ہو چکے ہیں میں آپ کو ساری تفصیلیں سے بات کرنے بات ہوں پاکستان کا کس شہر میں کب گرونڈ کب میچز ہے کس ڈیٹ کو ہے کس شہر میں ساری تفصیلیں اس شڈرول دوز آتی ہے جو ورلڈ کپ انڈیا میں ہونا اس کے بارے میں تفصیلیں اگاہ کروں گا اور وہ آ چکے ہیں منزل آم پر اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کون لیک کیا گیا پاکستان کے حمیت کس وجہ سے تھی جس وجہ سے انہیں ل دیکھ کرنا بڑا جانبوش کا کیا جا کیا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کس نے یہ انوز کیا کس نے یہ پاکستان کا شڈرول ہے وہ دکھایا ہے یہ دکھایا ہے جی اسپن کرکڑ انفو نے جو بہتی بڑی کرکڑ کے حوالے سے یہ نیوز دیتا ہے اس نے یہ دکھایا جو بات کرتے ہیں پاکستان کے شڈرول کے بارے میں اوڈی اے بڑھ کپ پر تو پہلا جو میچا توٹل نو میچز ہیں جو پہلا میچا وہ ہیدر آباد کے اندر ہیں دوسرا بار اکتوبر کو پہلا چ اس کا نام سامنے آیا ہے اور جو چوتھا میچا وہ بیس اکتوبر کو بینگلور کے اندر ہے سٹیلیا کے ساتھ پاکستان کا پانچوہ میچا جو افغانستان کے ساتھ وہ تیس اکتوبر کو ہوگا چنائی کے اندر چھٹا میچ ہوگا ستائی اکتوبر کو سہود فریقہ کے ساتھ پاکستان کے چنائی کے اندر دو چنائی کے اندر ہوگیا کتیس اکتوبر کو پاکستان کا ہوگا کلکتہ کے اندر بنگلدیش کے ساتھ پانچ نومبر کو نیوزیلینڈ کے ساتھ بینگلور کے اند اور بارہ نومبر کو انگلینڈ کے سیارات کلکتہ کے اندر ہوگا یعنی کہ دو ہے ادرباد کے اندر سے ڈیم میچز ہوگے ایک میچز ہوگا پاکستان انڈیا کلابو احمد آباد کرکل گرونڈ صاحب سے بڑا جو بارٹس گرونڈ ہے اور جو بینگلور کے اندر دو میچز ہوں گے اور چنائی کے اندر دو میچز ہوں گے اور کلکتہ کے اندر بھی دو پاکستان کے میچز رکھے جائیں گے اچھا یہ لیگ تو کر گیا لیگ کرنے تو اس کے پیچھے ریزن بھی ہے کوئی ای ایسے ویسے تو لیگ نہیں نہ ہوا ہے یہ آئی سی سی نے بھی سی سی نے بکیٹے دور پر مل کا لیگ کی ہے یہ ہمیشہ کی طرح جان بوجھ کر بھی سی سی ہے کہہ لو یہ آئی سی سی آئی سی ہمیشہ کی طرح کہہ لیا ہے بھی سی سی کے پاس کونسا ہر بار تباہ اس کے پاس یہ ہوسٹنگ ہوتی ہے آئی سی سی ہر بار کچھ میچز کے وہ لیکنگ کرتا ہے جس کی سب سے زیادہ ورلکاپ میں ڈیمانڈ ہوتی ہے جس طرح سے پاکستان کی ورلکاپ کے اندر ڈیم جو ہے وہ ان میچز کی طرف زیادہ سے زیادہ بڑے اور دنیا اس کو دیکھنے کی طرف آئے زیادہ سے زیادہ ہے یعنی کہ ایسے ہی سی ہے وہ خود نے اس نے مل کر بھی سی سی کے ساتھ اس کو باقیدہ طور پر جو پاکستان کا شیڈولہ وہ اس کو اللی کیا ہے کہ تاں کہ جو دنیا کی توجہ ہے اس میچز کی طرف زیادہ بڑے اور دکھایا جائے کہ اس ٹیم کے جو دنیا جس کو زیادہ پسند کرتی ہے وہ اس کو دیکھنے کے لیے پہلے ہی حرکت میں آجے ایکٹیو نظر آئے ہ سرچ کرے اور اپنا اپنا جو مائن سیٹ ہے وہ بنا لے تو آئی سی سی نے بقیدہ طور پر اس کو مل کر خود بھی سی سی کے ساتھ مل کر انوز کیا ہے اور امپورڈر باز یہ ہے کہ یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتا دوں کہ پاکستان کا ورلڈ کپ کے اندر اتنا ضروری تھا جس طرح سے یہ ورلڈ کپ کا شیڈول ہے وہ لیگ کرنا ضروری تھا یعنی کہ آئی سی سی ہر صورت چاہتا تھا کہ پاکستان کے بغیر یہ ورلڈ کپ نہیں کروا سکتے اور آپ بھی اس بات سے ا اس لیگ کی وجہ سے پاکستان آپ اندازہ لگائیں اس لیگ کی وجہ سے کہ پاکستان کا ورلڈ کپ کے اندر دوزہ تیس کے اندر کتنا ہونا لازمی تھا اور پاکستان کے بغیر ورلڈ کپ ہونا ناممکن تھا یعنی کہ پاکستان ہوتا تو جس آپ کچھ ورلڈ کپ میں پیسہ کمائے جا سکتا ہے یہ آئی سی سی بھی اس بات کو اکسپٹ کرتا بھی سی سی آئی بھی کرتا ہے اور پوری دنیا کرکٹ اٹرنیشنل ہے وہ بھی اس بات کو اکسپٹ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے بغیر زیادہ پیسہ نہیں کمائے سکتے ہیں کمائے ضرور سکتے ہیں لیکن پاکستان کے جس طرح سے کمائے سکتے ہیں ویسا نہیں کمائے جا سکتا ہے تو یہ پاکستان کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور جو اس کا شیڈ رول ہے وہ بھی ایک دو دن میں انوز کر دی جائے گا تقریباً تیرہ ڈیڑھ بتائی جا رہی ہے تو جو آئی سی سی کی ہے وہ آئی سی سی بقیدہ طور پر اس کو انوز کرتے ہیں اور بسی سی ہی نے بقیدہ طور پر اس کو شیڈ رول کو بنا ڈال دے گا اور پور دنیا کے سامنے دوزہ تیز کا جو ورلڈ کب کا شیڈ رول ہے وہ نوز ہو جائے گا تو تیز تیرہ ڈیڑھ کو ہم میٹ کرتے ہیں اور دیکھتے دوسری ٹیمو کا بھی کون کون سے میچ کس کس دن کس کس شہر کس کس گرونڈ کے اندر آتے ہیں ہم اس دن کا انتظار کرتے ہیں آپ کا دو تسران آپ سے جا چاہتا ہے میں پھر بھی لوگ اللہ پھر